بہت سارے ڈاؤٹس ہیں نیٹ یو جی 2021 کو لے کر وہی ڈسکس کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم ضروری ڈیٹس کی بات کریں گے اس کے بعد کیا آپ آل انڈیا جو کوٹا ہے جو جمو کشمیر کے سٹوڈنٹس ہیں لڈاک کے سٹوڈنٹس ہیں وہ کیا آل انڈیا کوٹا میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں آپ کو ایمز میں کس طرح سے ایڈمیشن ملے گی علی گرد مسلم یونیورسٹی میں آپ نیٹ کے تھوڈ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو کس طرح سے اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں باقی بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں جن میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے بعد جو سیلف ڈیکلیریشن جو فارم ہے اس میں کیا کچھ سٹوڈنٹس بھو رہے تھے کہ ہمیں بھرنا چاہیے ییس اور نو کیا ہمیں چوز کرنا چاہیے اس کے بعد کچھ ایسے سٹوڈنٹس تھے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آر بی ہے اے ایل سی ہے اس طرح کی کیٹیگریز ہیں پہاڑی سپیکنگ پیپل جمہو کشمیر کے سٹوڈنٹس کے پاس ہے تو ہم کس طرح سے اس کے لیے برسکتے ہیں مطلب فارم جب آن لائن اپلیکشن فارم کیونکہ اس کی ڈیٹس آ چکی ہیں تو کیا وہاں پہ آپشن ہی نہیں آرہا تو کونسی کیٹیگری چوز کریں ہم کوشش کریں گے ہم جو انفرمیشن بلوٹن ہے ہمارے پاس یہاں پر نیٹ کے لیے نیٹ یو جی ٹوزنٹ ونٹی ون کے لیے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں یہ تھوڑا سا کلیر ہو سکے ہم آسانی سے فارم فیل کر سکے یو جی ٹوزنٹ ونٹی ون کے لیے اوکے شروع کرتے ہیں پہلے تو آپ کی ڈیٹس جو ہیں تیرہ جولائی دوہزار اکیس سے چھے اگست دوہزار اکیس تک آن لائن اپلیکشن فارم سبمیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد فی جو ہے وہ آپ کی فیفٹین ہنڈرڈ جنرل کے لیے ہے او بی سی کے لیے فورٹین ہنڈرڈ اور ایس ٹی ایس سی پی ڈیو بی ڈی اور تھرڈ جنرل کے لیے ایٹھ ہنڈرڈ جو ہے فی رکھی گئی ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے کٹیگری کی بات کریں تو جب نیٹ کا فارم فیل کرنے جاتے تو وہاں پر آر بی اے پی ایس بی وغیرہ یہ کٹیگری نہیں آئے گی آپ جسٹ وہاں پر او بی سی چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ کا ریزلٹ ہو جائے گا نیٹ کا اس کے بعد جمہو کشمیر اور لڈاک کی بات کریں تو یہاں پر آپ کی ایڈمیشن جو ہے وہ بوپی کی طرح ہوگی مطلب آپ کی کانسلنگ جو ہوگی جن میں آپ کو کالجز میں ایڈمیشن ملنے والی ہے تو وہاں پر اس ریزلٹ کے بعد آپ کو کرنا پڑے گا ریجسٹریشن کرنی ہوگی بوپی میں تب آپ کو سبھی اپنی کٹیگریز جو ہے وہ وہاں پر سبمیٹ کرنی ہوگی تو یہ کلیر ہو جانا چاہیے فارم برتے ہوئے آپ کو وہاں پر نہیں آپشن آئے گا آپ آپشن او بی سی چوز کر سکتے ہیں لیکن جب آپ آپ جو ہے وہ یادو جنرل آپ چوز کر سکتے ہیں یا پھر او بی سی لیکن جب آپ اونلین اپکشن فارم جب آپ کا ریزلٹ آ جائے گا تو اس کے بعد آپ کی ریجسٹریشن ہوگی تب آپ اس ٹائم جو ہے وہ کٹیگریز اپنی وہاں پر سبمیٹ کر سکتے ہیں اوکی جس بھی کٹیگریز آپ بلونگ کرتے ہیں اس کے بعد جو ضروری بات ہے وہ سیلف ڈیکلیریشن کو لے کر جو ہے وہ بات یہاں پر سبھی سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے کس طرح سے جو سیلف ڈیکلیریشن فارم ہے اسے فل کرنا ہے یا نہیں کرنا تو ہم یہاں پر اسی کو لے کر بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا سب سے پہلے اگر بات کریں جمعون کشمیر کی جتنے بھی سٹوڈنٹس ایسے یوٹی آف جمعون کشمیر این لڈاک سے بلونگ کرتے ہیں پہلے تو وہ آل انڈیا کوٹا کے لیے الیجیبل نہیں تھے سٹوڈنٹس فرام یوٹی آف جمعون کشمیر این لڈاک ورناٹ الیجیبل فار فیفٹین پرسن آل انڈیا کوٹا ٹھیک سیٹس جو بھی ہیں کیونکہ جمعون کشمیر میں جمعون کشمیر نے جو ہے وہ آل انڈیا سکیم سے جو ہے وہ باہر اپنے آپ کو مطلب یہ چوز نہیں کیا تھا جمعون کشمیر آف آل انڈیا سکیم سنس ایٹس انسیپشن ٹھیک ہے نا اس کے بعد کیا ہوا جمعون کشمیر میں جو بھی جو بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ آل انڈیا کوٹا کے لیے جو ہے وہ نہیں پارسپیٹ کر سکتے تھے لیکن کچھ کے انڈریٹ جو جمعون کشمیر کے ہیں وہ نیٹ جو بھی کوالفیر کرتے ہیں وہ تو کونسلنگ میں جو ایم سی سی یا ڈی جی ایچ ایس جو کونسلنگ کندر کرتی جس میں آل انڈیا کوٹا کے لیے ریزلٹ ہوتا ہے ریزلٹ کے بعد وہاں پہ ریجیسٹرشن کرنی پڑتی ہے ایم سی سی میں آپ کو تو اس کے تھوڑا آپ کو جا کے پھر ایڈ میشن ملتی تھی آل انڈیا کوٹا کے جو بھی کالجز ہوتے جو بھی سیٹ سی ٹھیک ہے نا اب یہاں پر کیا ہے کہ اس بار دوہزار بیس دوہزار اکیس کے لیے آپ کو تھوڑا سا الگ دیکھنے کو یہاں پر ملے گا کیونکہ اب یہاں پر ایک چیز اور آپ کو کرنی ہے اگر وہ کلائم کرتے ہیں کہ ہم پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے تو جمہو کشمیر نے آپ نہیں کیا تھا کہ ہم آل انڈیا میں پارٹسپیٹ کریں گے جمہو کشمیر کے طرف سے یہ جو ڈسیجن لیا گیا تھا لیکن اگر کچھ سٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں مدلہ ہم الیجیبل ہیں آل انڈیا کوٹا میں ہم پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو ان کو ایک سیلف ڈیکلیریشن دینا ہوتا تھا سبمیٹ کرنا ہوتا تھا کہ ہم جو ہے وہ کنفرمیشن پیج تاکہ وہ ریکارڈ رکھ پائے کہ کونسنگ کے ٹائم وہ یہ دکھا پائیں کہ ہم کر سکتے ہیں پارٹسپیٹ اس میں کس میں آل انڈیا کوٹا میں ٹھیک ہے اور اگر یہ کلیم کیونکہ اگر جمہو کشمیر نے یہ آپ کیا کہ ہم پارٹسپیٹ نہیں کریں گے کہ سٹوڈنٹس آپ نے طرح سے یہ کلیم کریں کہ ہم کریں گے پارٹسپیٹ تو یہاں پہ کچھ ایشو تھا اس لیے وہ سلپ ڈیکلیریشن جو ہے وہ آپ سے مانگ رہے تھے لیکن یہاں پر کچھ اور بھی جو ہے وہ باتیں سامنے آئی ہیں اس بار سٹوڈنٹ آف یوٹی آف لڈاک شیل بی ایلیجیبل فار ایڈمیشن فیفٹین پرسنٹ آل انڈیا کوٹا ٹھیک ہے اب یہاں پر جو لڈاک کی کینڈیٹس ہیں وہ ایلیجیبل ہیں فیفٹین پرسنٹ آل انڈیا کوٹا سیٹس کے لیے کب دوہزار بیس دوہزار اکیس بائیس میں لیکن یہاں پر جمہو کشمیر کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے ایک تو یہاں پر پوئنٹ آپ کے سامنے یہ آیا ہے بہت بڑا پوئنٹ کہ لڈاک کے سٹوڈنٹس اس بار پارٹسپیٹ کر پائیں گے آل انڈیا کوٹا میں ٹھیک ایلیجیبل ہیں بڈ جمہو کشمیر کے سٹوڈنٹس نہیں اب یہاں پر ایک چیز دھیان سے سننے کی بات ہے یہاں پر آل انڈیا کوٹا بھی بات کریں گے تو یہاں پر ہم پڑھ لیتے ہیں کہ candidates from UT of جمہو کشمیر can appear in NEET UG 2021 for admission جو جمہو کشمیر کے سٹوڈنٹس ہیں وہ NEET UG کے سکور کے بیس پر admission لے سکتے ہیں private colleges medical یا dental colleges یا پھر private یا deemed universities چاہے وہ AFMC ہو چاہے AIMS ہو چاہے جپمر ہو چاہے دوسری جو بھی university AMU وغیرہ اس میں participate کر سکتے ہیں students یہ دھیان نہ لگنا آپ کب کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا procedure رہے گا اس پہ بات کریں گے جب آپ کا result ہو جائے گا result کے بعد انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے نا کہ result کے بعد MCC پہ جا کے registration کرنی ہے آپ کو اس کے بعد آپ جپمر AIMS اس میں admission آپ کو ملے گی آگے سمیں جمہو کشمیر کے سٹوڈنٹس لدا کی تو یہاں پہ clear ہو گیا کہ وہ آل انڈیا میں participate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آل انڈیا کوٹا میں لداک کے candidates participate کر سکتے ہیں جپمر AIMS وغیرہ اس میں علیگر مسلمی university میں یا پھر دوسری کسی university کے لئے اگر apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے result کے بعد آپ کو MCC کی جو website ہے ٹھیک ہے نا اس پہ جانا ہے وہاں سے جا کے آپ کو آپ participate کر سکتے ہیں تو یہ clear ہو جانا چاہیے کہ جمہو کشمیر کے لئے جو ہے وہ self declaration اب یہ آپ کی choice ہے سٹوڈنٹس ہیں جمہو ریجن کشمی ریجن کے اب وہ self declaration اگر دینا چاہتے ہیں کہ ہم by participate کر سکتے ہیں claim کر رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں ابھی تو نہیں کر سکتے اگر claim کر رہے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تو وہ self declaration دینا ہوگا ٹھیک ہے نہیں تو نہیں اب چلتے ہیں ہم آگے ایک ضروری جو یہاں پہ information ہوگی اب جو آل انڈیا جیسے اینس ہو گیا علیہ مسلمی یونیورسٹی جب آپ کا نیٹ کا result ہوگا اس کے بعد آپ کو ایم سی سی پہ جا کے registration کرنی ہے اس کے بعد admission ملے گی ٹھیک اب وہاں پہ آپ کو ربی آیا یہ کٹیگری نہیں لگیں آپ کو جسٹ جو آپ کی کٹیگری اگر جنرل سے ہیں تو جنرل اگر OBC ہے تو آپ OBC apply کر سکتے ہیں ٹھیک اب یہاں پر جو ہے یہ دیکھئے آپ کانڈیٹس فرام یوٹی آج کشمیر اور لڈاک آج 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 آپ یہاں پر اوپر یہ لکھ رہے ہیں کہ لڈاک تو کر سکتا پارسپیٹ آل آل آج 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 جنرل کشمیر آج 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 بس یہ ہی تھا کیونکہ زیادہ esperando آج 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 self declaration just a claim .... pond our students جو Jumbo Kashmir سے belonging اگر وہ claim کہ اگر بعد میں یہ پتہ چلے کہ آپ پارٹسپٹ کر ہی نہیں سکتے تو جب جمہو کشمیر نے یہ جمہو کشمیر کی جو الگ سے گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہے کہ ہم پارٹسپٹ نہیں کریں گے تو سٹوڈنٹس اپنے ذر سے کلیم کر کے کچھ ہونے والا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو جسٹ وہ ایک کلیم مانگ رہے تھے آپ سے باقی آپ کی چوئس ہے آپ بہتر جو ہے وہ کر سکتے ٹھیک ہے نا سو مین کیٹیگریز کو لے کر انفا جو ضروری بات تھی وہ یہ تھی ٹھیک ہے نا باقی سر ڈیکلیریشن کو لے کر اور آل انڈیا کوٹا کو لے کر بات ہے اور مین یہ تھا کہ ایمز میں اور باقی جو جو بھی کالجیز ہیں اب یہ یہاں پر کونسلنگ سکیمز جو ہے نیٹ یو جی گریجویٹس یہاں پر ایم سی سی یعنی کہ میڈیکل کونسلنگ کمیٹی جو ہے اس کے تھرو ایڈمشن ملتی ہے سب سٹوڈنٹس کو ٹھیک ہے نا اب ہوتا کیا ہے یہاں پر کے پہلے ریزلٹ آتا ہے نیٹ کا اس کے بعد جو ہے ریزلٹ کے بعد آپ کو ریجیسٹریشن کرنی ہوتی ہے ایم سی سی کی ویب سیٹ بے جاک کے کانڈیٹس آر ایڈواز ٹو بی آہ ویزٹ ویب سیٹ ایم سیسی www.mcc.nic.in ٹھیک ہے نا اس کے لیے آپ کو اس میں جاکر آل انڈیا کوٹا میں یا پھر دوسری کو جو بھی ہیں جو بھی کالجیز ہیں ان میند مشن کے لیے ٹھیک ہے نا یہاں پر لکھا ہوگا ایک منٹ تو یہاں پر MCC جو ہے یا DG.HS کی بات کریں تو یہ کونسلنگ 15% آل انڈیا کوٹا 100% Deemed Universities Central University دلی 他是 AMU buds including Institutional investments 100% یہ باقی AFM کی بات ہو رہے ہے ٹھیک نا اوپن سیٹس اوپن سیٹس جو مثال فری انگلیوڈ 15% آل انڈیا کوٹا سیٹس ایمی بی ایس بی دی ایس سیٹس ایکسپٹ جمہ و کشمیر جمہ و کشمیر کو چھوڑ کے باقی جو ہے آل انڈیا کوٹا میں پاسپٹ کر سکتے تھے ٹھیک ہے نا اس کے لئے کانسلنگ ایم سی سی کے طرح ہوگی 100% سیٹس ایمی بی ایس بی دی ایس سیٹس پار بی ایچ یو یہ اوپن ہے کوئی بھی کر سکتا ہے اس کے لئے اس کے بعد ایمس اوپن سیٹس 100% ایمی بی سیٹس فار ایمس اکراؤس انڈیا جیپمر کے لئے ایمی اوپن ٹھیک ہے نا 15% آل انڈیا کوٹا سیٹس ڈی یو میں آئی پی یونیورسٹیز ٹھیک ہے ان سب میں جامعہ اوپن سیٹس جو ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد 15% آل انڈیا کوٹا سیٹس ایس ایس ایسی ٹھیک ہے ریزرویشن پولیسی یہ ایسی کے لئے 15% ایسی کے لئے 7.5% پی ڈیوڈی 5% او بی سی کے لئے 27% ایٹیبلیس کے لئے 10% سیٹسٹرل یونیورسٹیز میں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی سٹوڈنٹس ہیں جو بھی یہاں پر یونی تیرٹی جوانڈ کشمیر کے دو ہوتار بیس کے لئے جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھئے باقی یہ تھا کہ کیس طرح سے کرنا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک پروف کے ساتھ بتا جاتا ہوں موسیقی